بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر جو ہے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر بھی ہے ٹھیک ہے پہلے میں حدیث بتا دیتا ہوں کن لوگوں کے بارے میں وہ حدیث ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات اور ان کے بارے میں کیا پیشنگ ہوئی گی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چار افراد سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی خبر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان چار لوگوں سے محبت کرتے ہیں اب وہ چار لوگوں نے اب ایک لاکھ سے زائد صحابہ میں سب پریشان ہو گئے اور سوال کیا کہ بھئی وہ چار لوگوں نے ہمیں بھی بتائیے ایک تجسس انسان کے دل میں آنے لگ گیا کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے شاید ہو سکتے ہیں تو اللہ کے محبوب وہ کون سے لوگ ہیں پریشان فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ان میں سے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں مقدار بن اسعد یہ ان میں سے ہیں اور ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں یہ چار لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور مجھے بھی حکم دیا گیا کہ میں بھی ان لوگوں سے محبت کروں ان میں سے ایک عرب ہے اور تین عجم ہو گئے اب یہاں سے جو تفریق ہے نا لسانیت کی اور عرب عجم کی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ختم فرما دی کہ انسان ہمیشہ اپنے عمل سے بڑا بنتا ہے نہ کہ قومیت سے لسانیت سے اور ان چیزوں سے ذات پات ہیں یہ جو چیزیں ہم لوگوں نے آج کار بہت زیادہ اس کو کیا ہوئے نا بہت بڑایا ہوا ہے کہ ہم یہ ہم وہ یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں اسلام میں وہ چیزیں معنی رکھتی ہیں جو آپ عمل سے کرتے ہیں جس کے عمل اچھے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے جو شریعت پہ چلتا ہے جو میرے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہے اب اس میں حضرت بلال کو دیکھ لیا اگر ویسے دیکھا جائے تو کیا ہے ایک حبشی غلام تھے لیکن جب انہوں نے تقوی اختیار کیا نبی کی سنت پہ عمل کیا نبی کے طریقے پہ چلے اللہ کے حکمات کو پورا کیا تو اللہ نے ان کو کیا مرتبہ دیا وہ آپ لوگوں سب کو پتا ہے اچھا ابو سرغفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ کے وسال کے بعد آپ کی جدائی جو تھی وہ برداشت نہیں کر سکے تھے تو آپ نے مدینہ کی قریب ایک بستی تھی وہاں پہ جا کے سکون اختیار کر لی اور وہی پر بیمار اور وہی پر ان کے وفات کے آخری لمحات آگئے تو آپ نے اہلیہ کو کہا کہ میں تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو اپنے رب سے ملاقات کر لوں گا اب اہلیہ نے رونا شروع کر دیا کہا کیوں رو رہی ہو فرمایا اس جنگل میں تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہاری تکفین وغیرہ تمہیں غسل وغیرہ اور یہ سب چیزیں کیسے کروں گی میں کفن وغیرہ اور یہ سب چیزوں کا میں کیسے انتظام کروں گی اور کیسے تمہیں دفناؤں گی اور یہ سب کچھ معاملات تو اس پہ وہ بہت پریشان ہو گئی تو واللذی نفسی بیادی ہی قسم او ذات کی جس کے قبضے میں ابو ذر کی جان ہے اب انہوں نے فرمایا ہم چند صحابہ آپ کی خدمت میں تھے اب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا بات کہی دی آپ نے فرمایا کہ تم میں ایک صحابی ایسا ہے جس کا انتقال فلا جنگل میں ہوگا اور صحابہ کی ایک جماعت آ کر اس کی نمازی چنازہ ادا کرے گی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں بیان کیا اب وہ جھوچی تو نہیں ہو سکتی تھی یہ تو ہونا ہی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ میں نام نہیں لیا انہوں نے کہا کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا انتقال جنگل میں ہوگا اور اس کی جو ایک جماعت آئے گی اس کی جنازہ پڑھائے گی خدا کی قسم سب کے سب صحابی کی صحابی کسی بستی میں انتقال کر گئے میں اکیلا بچا ہوں تو ضرور صحابہ کی جماعت آئے گی فرمایا جب میرے انتقال ہو جائے اب وہ تلقین فرما رہے اپنی بیوی کو کہ تم نے کیا کیا کام کرنا ہے تو مجھے غسل دینا مجھے کفن پہنانا اور مدینہ منورہ جانے والے راستے میں میری لاش کو لے کر جا کر رکھ دینا اب انتقال ہو گیا اور مرنے سے پہلے یہ بھی کہا کہ ایک بکری زبا کرنا کھانا وغیرہ بنانا تاکہ جو لوگ میرے ان سب معاملات کو اثر انجام دیں گے تو ان کے لئے کھانے وغیرہ کبھی انتظام کرنا اچھا اب جناب اہلیہ پریشان باہر باہر جا کر دیکھ رہی ہے اس راستے میں کہ کوئی جماعت آئے کوئی لوگ آئے تو یہ سارے معاملات کو پورا کریں تو ایک راستہ ہے جو کوفہ سے آ رہا تھا مدینہ منورہ کو ایک دفعہ گئیں تو دو دفعہ گئیں تین دفعہ گئیں چار دفعہ گئیں یہاں تک کہ دیکھا کہ دور سے غرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اب انہوں نے پہلے تین چار دفعہ جا کے دیکھا تو وہاں سے کوئی بھی نہیں تھا تو پھر انہوں نے وہاں بھی جا کے دیکھا تو ان کو کوئی مٹی اٹھتی بھی نظر آئی غرد و غبار یعنی گھوڑے بغیرہ جب وہاں سے گزرتے ہیں کہیں سے یا اونٹ بغیرہ تو وہاں سے تو ہی مٹی بغیرہ اٹھتی ہے تو وہ ان کو نظر آئی کہ گویا کوئی کافلہ آ رہا ہے اچانک دیکھتی ہیں اس میں ایک گروہ ظاہر ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت کے ساتھ حالت احرام میں گزر رہے ہیں اب جو گزر رہے ہیں وہ بھی بڑے جلیل قدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور وہ عمرے کے لئے جا رہے تھے اور احرام کی حالت میں تھے اچھا راستے میں دیکھا کہ پردے میں ایک عورت پردے میں کھڑی ہوئی ہے اور ایک جنازہ رکھا ہوا ہے راستے میں تو آپ کے موہ سے نکلا ماہ حاضر ماہ حاضر یہ کیا ماجر ہے یہ کیا ماجر ہے کہ آپ کون ہیں کہ ایک عورت بیابان بلکل سنسان جگہ میں اور جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے تو حاضر جنازہ تو ابی ذر تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جنازہ جو ہے وہ ابو ذر کا ہے تو یہ تمہارے بھائی ابو ذر کا جنازہ رکھا ہوا ہے بس آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور اپنی سواری سے نیچے اترے اچھا سکوت پڑے ان کی لاعج سے لپٹ کر رونے لگے اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کیونکہ وہ بھی اسی مجلس میں تھے تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان کو پتا تھا تو آپ کے صحیح اشارت فرمایا کرتے تھے سچ اشارت فرمایا کرتے تھے ان کے بارے میں انتا تموتو واحدہو وطبعسو واحدہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفاظ ہے کہ تیرے اندقال بھی تنہا ہوگا اور تنہا اٹھایا جائے گا اچھا بتائیے ہم کتنی احادیث سنتے ہیں ایسا یقین پیدا ہوتا ہے اب یہاں پہ یقین کی بات بھی ہوتی اب صحابہ کو کتنا یقین تھا حضرت عبداللہ غفاری زیادہ رہے ہیں کہ سب کا اندقال کسی بستی میں ہوگئے میں اکیلا بچاؤں تو میں وہی شخص ہوں گا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلا تنہا مرے گا اور تنہا ہی اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا تو یہ یقین کی بات تھی نا اب ہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منشن تو نہیں گیا کسی کو کہ بھئی تمہارا یہ معاملت تمہارے ساتھ ہوں گے آپ نے تو عموم بھی ایک بات بولی تھی لیکن صحابہ کو ضرور اس بارے میں یقین تھا کہ جی یہ ہوگا ٹیک ہے نا تو یہ حضرت احرام کے حالت میں تھے تدفین کر کے ان کے اہل خانہ کو لے کر میکات بار پہنچ کر مکہ مکرمہ گئے جا کر عمرہ ادا کیا پھر واپس آ کر امیر المومن حضر عثمان کو اطلاع کی سارا واقعہ بتا ہے حضر عثمان کے دور کا یہ واقعہ ہمارے پیارے بھائی حضرت ابو عزر غفاری ہم سے جدہ ہو گئے ہیں اور کمال یہ کہ انہوں نے کھانا بھی پکوا کر رکھا تھا اب اتنا کوئی کرتا ہے کسی کو یہ بھی ہو کہ یا میں مرنے والوں جس ٹیم انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اس کو تو اپنے یا تو مال کی پڑی ہوتی ہے یا اپنے اولاد کی یا اپنے وراثت کی یا انسیاری چیزوں کی پڑی ہوتی ہے کوئی اس طرح کوئی سوچتا ہے کہ جو میرا جنازہ پڑھانے کے لئے لوگ آئیں گے اور جو یہ سارے معاملات کریں گے حل کریں گے تو ان کے لئے کھانا وغیرہ بھی کوئی بنوا کے رکھیں اور ان کے لئے اچھا اچھا کھانا بنوا کے تو ہمارے پیارے بھائیاں حضرت ابو ذرغفاری ہم سے جدا ہو گئے ہیں اور کمال یہ کہ انہوں نے کھانا بھی پکھوا گا رکھا تھا اور ہماری دعوت بھی کی تھی بتایا کیا ایمان تھا بس آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا کہ صحابہ اکرام کی جماعت آئے گی اور جماعت آئی اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی یقین نصیب فرمائے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گئی وہ ضرور بھی ضرور پوری ہوگی یہ چیز تھی حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ کی بہت جلیل قدر صحابی ہیں اور اللہ تعالی ان کو بہت غنی کیا تھا بہت مال وغیرہ تھا لیکن انہوں نے مال اپنا اسلام کی خاطر قربان کیا اسلام کی خاطر انہوں نے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی انہوں نے مدد کی ہر مام لے کے اندر لیکن اس حدیث میں اور اس پورے واقعے میں جو میں نے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ کیا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کا وصال کیسے ہو ان کیا کیا معاملات ہوئے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یقین جو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں یقین ہمیشہ اپنے سٹرونگ رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو یا اللہ تعالی کے اوپر یقین ہے یا اپنے نبی کے اوپر یقین ہمیشہ سٹرونگ رکھیں حالات کی حالات بدلتے ہوئے اپنے یقین کو مت بدل لیں کہ اگر آپ کے حالات بدلیں تو آپ اپنے یقین بھی بدل لیا ایسا نہیں آپ کے پاس ہر چیز ہے تو آپ شکر بھی کر رہے ہیں بڑے خوش بھی ہیں اور آپ کا یقین بھی بڑا سٹرونگ ہے سب کو جائے لیکن جیسے آپ کے حالات بدلیں تو ساتھ ہی آپ کا یقین بھی ختم ہو گیا اب اللہ کے چھوڑ کے آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اپنے پریشانیوں کو لے گی یار میری پرابلم ہے مجھے پیسے دے دو میری پرابلم ہے میرا یہ سالف کر دو میری پرابلم ہے یہ کر دو یہاں پہ پھر انسان کے یقین کا پتہ چلتا ہے آپ کے پاس جب سب کچھ ہے نا تو پھر تو یقین کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا پرابلم تب پتا ہے یقین کا تب انسان کا پتہ چلتا ہے جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا یا انسان کے پاس کچھ چلا جاتا ہے پھر پتہ چلنا تو ہمیشہ اپنا توقل اپنا یقین بلیو یہ اتنا سٹرونگ کر لیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہو اچھے ہو برے ہو خوشی ہو غم ہو کچھ بھی ہو اللہ کو ہم نے نہیں چھوڑنا انسان مو سے تو کہتا ہے یہ بات لیکن اندر سے انسان جو ہے نا وہ ادھر 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 ڈامر ڈھول ہوتا رہتا ہے اور یہ اللہ صلی اللہ کیسا بدگمانی بھی ہوتی ہے انسان سوچتا ہے نا کہ یار میں اگر ابھی یہ سارے ابھی میں سارا کھانا کھالوں کل کیا ہوگا کل کے لئے کچھ بچا کے رہوں یہ بدگمانی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بدگمانی جو ہے نا وہ گناہ ہے کہ انسان یہ سوچے گی یار کل میں کیا کھاؤں گا یہ کل میں نے کہیں جانا ہے تو میں آج یہ پیسے بچا لوں یہ کلوں اس کا مطلب ہے کہ تمہیں علاقے ہو کر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا کہ نہیں دے گا تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلمز ہیں زندگی کے اندر وہ مرتے دم تک رہیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی لیکن اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کبھی بھی اپنا جو ترسٹ ہے جو بلیو ہے جو توقل ہے وہ کبھی بھی اپنا ویک مت کرو یہ بہت ضروری چیز ہے بلیو سٹرانگ ہوگا تو ہمیشہ پریشانی آئے گی تو پتہ نہیں چلے گا کہاں چلے گی لیکن اگر بلیو ویک ہو جائے گا نا یقین اللہ تعالیٰ کے پر جو یقین ہے جو ترسٹ ہے اگر وہ کمزور ہو گیا تو پھر سمجھو کہ انسان کی لائف ختم ہو گئی پھر دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہے تو یہ آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے پہلے واقع سنا ہو لیکن اس سے جو لیسن ہمیں ملتا ہے نا اصل میرا مقصر وہ آپ لوگوں کا تھا کہ اپنا بلیو اپنا بہت زیادہ سٹرانگ کریں اللہ کے اوپر اور مو سے کہنا الگ ہوتا ہے اور ریالیٹی میں یقین رکھنا وہ الگ ہوتا ہے تو لوگ مو سے تو ہر بندہ کہتا ہے چاہاں امیر ہو غریب ہو فقیر ہو غنی ہو کوئی بھی ہو یہ کہتا ہے جی میرا یقین اللہ کے اوپر ہے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ میرا اللہ بھی یقین نہیں ہے وہ سب ہی کہتے ہیں جو بھی مسلمان ہیں وہ یہ بات کہے گا لیکن جب اس کے بعد برا وقت آتا ہے نا لگتا ہے ازمائش آتی ہے پھر وہاں بتا چلتا ہے کہ جی یقین ہے یا نہیں ہے یا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کے پاس بھاگتا ہے تو یہ اصل چیز تھی جو میں نے آدموں کے ساتھ شیئر کرنی دی اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کے اپنے اللہ کے اوپر جو ہے پورا یقین ہنڈر پرسنٹ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور مرتے دھم تک اللہ کے اوپر توکل یقین ٹریسٹ بلیو رکھنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ